ایک لیف میں نے پڑھا پرشوٹ اگرابازی کا لیف تھا شاید تو انہوں نے سنسٹ کا ایک کثن کوٹ کیا مالمی کی رامائن کا ہے یا اس کے نزدیک کی کسی رشنہ کا ہے چاہیے تو میں سکلا کے دیخاؤں گا جب رام یدھ جیتے راوڑ سے سیتا مکتو سیتا جیسے فلموں میں ہیں تو بھاگتے ہوئے نائٹ نائٹ ایبو سے تو بھادر سلو موشن میں بہت سردرشے بننا چاہیے تھا کہ اتنے دن کے بعد فائنلی اتنا بڑا یدھ جیتے دنے کے بعد ہم لوگ ملے ہیں مدھرک فلم ہے ہندی فلموں میں تو نائٹ نائٹ کا ملتے ہیں نائٹ کا کیا پتہ جیسی ہار مانگ لیتا ہے پھر دیکھیں کیا دش بنتا اس کے بعد تو سیتا پرفن لیف ہیں کہ میرے رام نے راوڑ کو نشت کر دی اور فائنلی میں اپنے گھر جاؤں گی رام کے پاس آ رہی ہے رام سمجھ گئے تو جیسے خوش ہو رہی ہے تو تو رام کو لگا ٹھیک کر دو زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے تو رام نے کہا رکو سیتے سیتا روڑ گئے اوزہ پاتھ کرنی ہوگی پہلے کچھ تو رام کے جو واقع بولا ہے بڑا خراب واقع بولا میں تو بوزت ہوئے میری جوان کٹکے گلے جائے گی پر بولنا ہوگا کیا کرے تو ایسا واقع بولا ہے وہ واقع یہ ہے کہ سیتے اگر تمہیں لگتا ہے کہ یدھے میں نے تمہارے لڑا ہے تو تمہاری گلت فہمی ہے یدھے تمہارے نہیں لڑا ہے یدھے اپنے کل کے سممان کے لڑا ہے اور وہی تمہاری بات جیسے کتے دوارا چاٹے جانے کے بعد گھی بھوجن یوگی نہیں رہتا ہے ویسے تم اب میرے یوگی نہیں ہو سنسکت کے ایک گنت میں رام کے موں سے یہ کہلوایا گیا ہے یہ رام نہیں کہہ رہے لے خک کہہ رہے لے خک لوگ اپنے من کی باتیں چھوٹوں کے موں سے کہلواتے ہیں اور چھویں بنتی ہے چھوٹوں کی چھویں بگڑتی ہے اس کی تنسی دارزی ایک دن چھپ چاپ گول کر گئے اس پورے معاملے کو ان کو پتا تھا کہ یہ سب نہیں چلے گا فیمنزم پیدا ہونے ہوئے تین چار سال بعد اور اس سمیں کی مہلائیں بینڈ بجھا دیں گی حالانکہ پھر بھی ایسی باتیں مہلاؤں کے لئے کہہ گئے ہیں کہیں بینڈ بجھانے کے لئے پریاد کرنے ہیں مہلاؤں کے لئے پریاد کرنے ہیں